وَلْعَرْضِ فانوس کے اندر ہے ایک روشن شیشے کے اندر ہے از نجاجتو کا انہا کاؤکب درریب اور وہ فانوس وہ شیشہ اس قدر روشن ہے اور اس قدر شفاف ہے کہ گویا چمکت ہوا ستارہ ہے یو قدو من شجرت مبارکت زیتونت اور اس چراغ کو تیل فراہم ہو رہا ہے ایک ایسے شجرے سے جو زیتونی بھی ہے اور مبارک بھی ہے لا شرقیت ولا غربیہ اور وہ شجرہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے یقادو زیتوہا یوزیو ولو لم تمسسو نارن اور اس چراغ کا تیل اتنا شفاف ہے اتنا لطیف ہے کہ قریب ہے کہ وہ روشن ہو جائے ولو لم تمسسو نارن اگر کہ اسے آگ مذہبی نہ کریں پھر بھی اس میں لطفت اتنی ہے کہ اس میں خود بخود روشن ہونے کی صلاحیت موجود ہے نورن على نور اور یہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ اور یہ مثل نور الہی یہ نور بالائے نور ہے جہد اللہ لنور احیم یشاو اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَانِ لِلْنَا اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مسئلیں اور مثالیں بیان کرتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ عَلِی اور اللہ ہر شئے کا بخوبی جاننے والا ہے اس آئے مبارکہ میں پروردگارِ عالم نے اتنی مجرد اور علامتی گستگو فرمائی ہے کہ جب تک بعض الفاظ واضح نہ ہو اس وقت تک آیت کے مفہوم کے واضح ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا پہلا جلد آئے مبارکہ کا اللہ نور السماواتِ بل ارض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے یعنی اس کائنات میں زمین و آسمان میں جتنی بھی نورانیت پائی جاتی ہے جس مقدار میں بھی نورانیت پائی جاتی ہے اس نورانیت کا سبب حقیقی خود پروردگارِ عالم ہے اس لیے کہ نور کی جو تاریخ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نور نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری شے کو ظاہر کر دے یہ نور کی تاریخ ہے نور اور روشنی اس شے کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو جائے خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کر دے تو اب پروردگارِ عالم آسمان و زمین کا نور ہے اس سے زیادہ ظاہر شے کونسی ہو سکتی ہے وہی اس کائنات میں نور کا حلق کرنے والا ہے وہی اس کائنات کو نورانیت بخشنے والا ہے اب وہ جو نورانیت اس کائنات میں آئی ہے اس کے نور کی نورانیت وہ کی ذریعہ سے آئی ہے اب آگے گفتوکیں مسل و نورے ہی اس کے نور کی ایک مثال ہے دیکھیں اب ایک لفظ آ گیا اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں روک رہا ہوں آیت کا ترجمہ میں آرکت چکا مسل و نورے ہی اس کے نور کی ایک مثال ہے دیکھیں دو لفظ ہیں ابھی رہنے ہیں ایک ہے مسل نین سے لام نین پہ زبر سے پہ زبر اور ایک ہے مشل نین کو زیر بھئی مسل میں اور مثل میں فرق کیا ہے عجیب مثل کے معنی ذات کے مشابہ ہونا اور مثل کے معنی صفات کے مشابہ ہونا اب میں آپ کی خدمت میں اس کے مثال پیش کر دوں مثل کے معنی ذات کے مشابہ ہونا لیسا کمیس لہی شاہ اس کی ذات کے مثل کوئی شاہ کائنات میں نہیں ہے تو پروردگار آدم کی ذات کی کوئی مثل اس پوری کائنات میں نہیں پائی جاتی اور مثل کے معنی اس کے صفات کا مظہر اس کے صفات کے مشابہ مثل و نور ہی اس کے نور کی ایک مثال اور اس کے نور کا ایک مظہر اس کائنات میں موجود ہے اب وہ کون ہے جو اللہ کے نور کی مثل ہے میں قرآنی سے پوچھیں تو سورہ زخرف میں تیتالیسنا سورہ قرآن مجید کا پروردگار عالم نے ایک نبی کے لیے لفظ مثل استعمال کیا ان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ان ہوا الا عبد magnific و جالناہ مسلا لے بنی اسرائیل تم اسے خدا مانتے ہو عیسائیوں سے خطاب تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو ان ہوا اللہ عبد ان وہ ہمارا ایک بندہ ہے عیسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے بس فرق یہ ہے کہ ان عامنا علیہ ہم نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں ہوتا رہا و جالناہ مسلا لے بنی اسرائیل اور ہم نے قوم بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی مثل قرار دیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کی مثل ہیں اللہ کے ثواد کا نمونہ ہے اللہ کے ثواد کا مظہر ہے اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ وہ انسان جو منصب نبوت سے ہو وہ انسان جو منصب ہدایت سے ہو اسطلاح قرآنی میں وہ اللہ کی مثل ہے اسی تو بات واضح ہوئی نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مثل ہے انہوہ اللہ عبدالن ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لئے اپنی مثل قرار دیا تو عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے اب جو بھی نبی ہو جو حادی ہو جو معصوم ہو وہ اللہ کی مثل ہے لیکن سورہ روم میں تیس پہ سورہ قرآن کا اس کی سیتیسی آیت میں پروردگار عالم نے پھر مثل کا تذکرہ کیا اور بڑی شان کے ساتھ کیا وَهُوَ الَّذِي جَبْدَوُ الْخَلْقِ وَهُوَ الَّذِي جَبْدَوُ الْخَلْقِ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا جبْدَو الْخَلْقِ وَهُوَ الَّذِي جَبْدَوْ الْخَلْقِ اللہ کے لیے خلق کرنا پلٹا دینا پھر خلق کرنا پلٹا دینا اہون والے ان کے ہاں یہ آسان ہے اس سے کوئی مشکلی نہیں ہے اس کے لیے وَلَّهُ الْخَلْ اور سنو اللہ کون ہے وَلَّهُ الْمَسَلُ الْعَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین میں اس کی ایک مسل عالی ہے بلند ترین مسل اس کی آسمان و زمین میں ایک موجود ہے وَهُوَ الْعَذِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ اللہ صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ زخرب میں مسل کہا اور سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مسل عالی ہے بلند مسل ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ فقط مسل ہے اور کوئی ایسا ہے جو پروردگار کے نگاہ میں مسل عالی ہے وہ ہے کون اس کی پہچان کیا ہے اس کی شناخت کیا ہے اس کا تشخص کیا ہے اسے ہم کیسے پہچانے تو لفت خدرک بھی آئے وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى فِي سْتَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یہ مسل عالی تنہا مکہ میں نہیں ہے تنہا زمین پہ نہیں ہے یہ مسل عالی آسمانوں میں بھی ہے یہ مسل عالی زمین پہ بھی ہے تو اب اللہ کی مسل عالی وہ ہوگا کہ جتنا معروف وہ زمین پہ ہو اتنا ہی معروف وہ آسمان کے اوپر ہو تو نہیں ملے گا مگر ایک ہی شخص ملے گا جو آسمانوں میں احمد کے نام سے مشہور ہو زمین پہ محمد کے نام سے مشہور ہو اللہ ہو اللہ ہو نور السماوات والعرض مسل و نور اہی مسل و نور اہی کمشتاتن سیہا مصباحن اللہ کے نور کے ایک مثال ہے اور مثال کیا ایک تاق ہے اس تاق میں ایک چراغ ہے چراغ کے اوبر ایک چمکتا ہوا شیشہ ہے جو ستاری کتے چمک رہا ہے یو قدو من شجرت مبارت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یہ مبارک شجرہ ہے جو اللہ کے نور کے مثال ہے نا یہ مبارک شجرہ ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اب دو تعرف کرائے یہ مبارک ہے اور یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بھئی اگر مبارک سمجھ میں آ گیا تو یہ مثال نور اہی بھی سمجھ میں آ جائے گا سورہ انبیاء ایک کیسوہ سورہ قرآن مجید کا اور اس سورے کی پچاسنی آیت ایک کیسوہ سورہ پچاسنی آیت حاضر ذکرن مبارکن اندلنا ہو آفا انتم لہو منکرون بھئی یہ جو قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ذکر ہے آفا انتم لہو منکرون اس ذکر مبارک کا تم انکار کریں یعنی فطرت انسانی اور مزاج انسانی پر پروردگانے گفتو ہوتی کہ جو شاید مبارک ہوتی ہے انسان کے مزاج اسی سے انکار کرتا ہے حاضر ذکرن مبارکن اندلنا ہو ہم نے اس مبارک ذکر کو نازل کیا ہے ہم نے نازل کیا ہے تو اب قرآن کیا ہے ذکر مبارک اسے ذہن میں رکھیں اور اسے مبارک بھئی یہ کتاب کس کی ہے اللہ اللہ کون ہے سورہ فرقان پچیس سورہ اور اس سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبد لیکون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بابرکت ہے وہ اللہ مبارک ہے وہ اللہ جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل جا تاکہ بندہ پوری کائنات کا رسول بن جائے اس کی کتاب مبارک ہے وہ خود بھی مبارک ہے بات تو واضح ہو گئی نا اللہ مبارک اس کی بھیجی ہوئی کتاب مبارک اور جس سینے پہ وہ کتاب اتر رہی ہے شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یہ مسئل نورِ الٰہی ایک مبارک شجرہ ہے تو محمد عربی مبارک اب میں کیسے اٹھ کروں قرآن میں اور محمد عربی میں فرق کیا ہے قرآن مبارک میں توجہ رہے قرآن مبارک محمد عربی مبارک اللہ مبارک حد یہ ہے قرآن اتنا مبارک کہ جس رات میں اترا وہ رات مبارک ہو گئی حد ہے انہ انزلنا ہو فی لیلت مبارک ہم نے ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اترا تو بھائی میں کیسے ارس کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ قرآن کا سفر ہے عرشِ الٰہی سے زمین کی طرف اور محمد عربی کا سفر ہے میراج کی شب میں زمین سے عرشِ الٰہی کی طرف تیور تو دیکھیں قرآن عرش سے چل رہا ہے زمین کی طرف محمد میراج کی شب میں زمین سے چل رہے ہیں عرش کی طرف تو جب قرآن چلا بلندی سے پستی کی طرف تو رات مبارک ہو گئی تو اگر محمد پستی سے بلندی کی طرف جائے تو کیا وہ ماحول مبارک نہیں ہوگا جس ماحول میں محمد جائے اسی لئے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی لیلن من المسجد الحرام ایل المسجد الاقسل لذی بارکنا ہو لہو بابرکت ہے وہ اللہ پاکیزہ ہے وہ اللہ جو لے گئے آپ نے بندے کو راست کے وقت مسجد الحرام سے اٹھا کر دور ترین مسجد تک ایسی مسجد جس کے چاروں طرف برکت ہی برکت تھی کیونکہ محمد کے قدم اس مقام پہ آگئے تھے تو اللہ مبارک اس کی کتاب مبارک اس کا محمد مبارک چیزیں ہمیشہ اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اللہ مبارک ہے مقابلے میں جتنے بت آجائیں وہ سب منحوس ہیں کتاب مبارک ہے اس کتاب کے مقابلے میں جتنی کتابیں اچھی جائیں وہ ساری کتابیں منحوس ہیں محمد عربی مبارک ہے اب جو بھی توہین محمد کرے یا تقزیر محمد کرے وہ منحوس ہیں یہ ہے یہ ہے مسل نور رہی مسل نوری مسل نوری کا مشکات آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے لے جا رہا ہوں مسل نوری کا مشکات فیہا مصباح المصباحو فی زوجاجت از زوجاجتو کاننہا قاقب ضرری یوقدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ اور یہ جو شجرہ ہے نا نور محمد کا یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اے کیا کہہ دیا یہ ہی تمہیں کر رہا تھا بڑی سیمبولک آیت ہے بڑی علامت کی آیت ہے بڑی مجرد آیت ہے نور محمد نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بھئی یہ شرقی کیا ہے قرآن سے پوچھو یہ غربی کیا ہے قرآن سے پوچھو سورہ مریم انیس سورہ قرآن مجید کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا تذکرہ کرو اس کتاب میں مریم کا یہ مریم وہ ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ اپنے اہل و ایال کو چھوڑ کر اور اپنے اہل خاندان کو چھوڑ کر اپنے شہر کے مشرقی علاقے میں چلی جئی قرآن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مشرقی علاقے میں ہوئی تو عیسائیت مشرقی ہے عیسائیت مشرقی ہے اور اب سورہ قصص اٹھائیسا سورہ قرآن مجید کا مَا پُنتَ بِجَانِ بِالْغَرْبِيَ اِذْ قَزَائِنَا الٰمُسَ الْعَمْرِ حبیب تم تور کے مغربی حصے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ بے توریت نازل کی اور اپنا عمر نازل کیا تو توریت آئی تور کے مغربی حصے میں یہودیت مغربی ہے اور محمدیت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے سرات مستقیم پہ چل رہی ہے اللہ اللہ نور السماوات والعرض مسلو مسلو نور اہی کمشکاتن ہی ہامیس باہن بھائی اب سلسلہ گفتگو اس مندل سے آگے جا رہا ہے نور ہوا ظاہر و نرفتہی بل مجھے رو لگے رہی نور وہ جو خود ظاہر ہے اور نور وہ جو دوسرے کو ظاہر کر دے زد کیا ہے نور کی نور یعنی روشنی اس کی نقید کیا ہے ظلمت جیسا کہ میرے بزرد فرما رہے ہیں بل یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں جواب ملعظہ فرمائیں گے تو جب نقید کا ذکر آیا ہے تو ظلمتی کا ذکر آیا ہے سورہ ابراہیم قرآن مجید کا چوزمہ سورہ اور اس چوزمے سورے کی پہلی آیت اسم اللہ الرحمن الرحیم علیف نام را کتابن اندلناہو الیک لتخرج الناس من الثلمات الانو علیف نام را حبیب ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر ناظر کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے نکالو نور کی طرف لے جاؤ پیغمبر کا کام کیا ہے ظلمات سے نکالنا نور کی طرف لے جانا چند آیتیں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی سورے میں لقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتنا ان اخرج قوم کا من الثلمات الانو ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر رہ جا اور یہ حکم دیا انہیں کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو تاریخیوں سے نکالو نور کی طرف لے جاؤ دو آیتیں ہو گئی بہت مشہور آیت جو آیت القرصی کے فوراً بعد ہے اللہ ولیو لذین آمنو یخرجوہم من الثلمات الانو نور اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے ایک تین آئیتیں تو سامنے آگئی نہیں ہیں میرے حافظے میں آئیتیں ہیں لیکن میں تین پر اختفاء کر رہا ہوں بھر کہاں سے نکالتا ہے ظلمات سے ظلمات کے معنی تاریخیاں تاریخی نہیں ظلمت تاریخی ظلمات تاریخیاں نور روشنی انوار روشنیاں حبیب تم تاریخیوں سے نکالو روشنیوں کی طرف لے جاؤ نہیں روشنی کی طرف لے جاؤ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجَهُمْ مِنَ الظَّلُمَات اللہ صاحبان ایمان کو تاریخیوں سے نکالتا ہے کہاں لے جاتا ہے الانوار نوروں کی طرف روشنی کی طرف نہیں الان نور تو جہاں بھی تاریخی کا تذکرہ ہے وہاں جمع کا تذکرہ ہے تاریخ کیاں اور جہاں نور کا تذکرہ ہے روشنی کا تذکرہ ہے وہاں واحد کا تذکرہ ہے نور انوار نہیں یعنی پروردگار بتنانا یہ چاہتا تھا کہ باطل میں ہمیشہ کسرت ہوگی اور حق میں ہمیشہ بیدت ہوگی یہ تھا یہ تھا فلسفہ توحید جو پروردگار عالم ان دو لفظوں کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی ظلمات سے نکلو نور کی طرف جاؤ پروردگار نور مجرد ہے اور اس کے نور کی مسئل ہے جو اس کائنات کے اندر چل رہی ہے جو تم تک پیغام کو لے کے آ رہی ہے تو تاریخیاں تاریخیاں زد ہے روشنی کی روشنی زد ہے تاریخیوں کی دونے جگہ جمع نہیں ہو سکتے نقید ہیں جہاں روشنی ہوگی وہاں تاریخی نہیں ہوگی اور جہاں تاریخی ہوگی وہاں روشنی نہیں ہوگی اسے ذہن میں محفوظت کھیں تاکہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہو جائے اتا تو زد ہے نا تاریخی آ جائے روشنی ختم ہو جائے گی یا کی ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی نور آ جائے تاریخی ختم ہو جائے گی جیسے سورج آ گیا تو اندھیرا ختم ہو گیا دونے جمع نہیں ہو سکتے لیکن دو نور تو جمع ہو سکتے ہیں نا بس یہی آج کی گفتو کا محصول ہے بچ دو روشنیاں تو ایک مقام پر جمع ہو سکتی ہیں نا لیکن اس اصول کو یاد رکھیں کہ اگر دو روشنیاں اور دو نور ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو جو ان میں قوی ہوگا وہ ضعیف پر غالی با جائے گا اس کی میں مثال پیش کروں گا نور قوی یعنی مضبوط نور کم دور نور کو دبا لے گا یہ میں آپ کے خدمتیں پیش کرنا چاہا ہوں سورہ بقر کی سترہویں آیت میں بہت توجہ رکھی ہے بہت اس طرح میں سترہویں آیت میں پروردگار عالم نے منافقین کی مثال بیان کی مصلہم کا مثل لذی استوقت نارا فلمہ اضاعت ما حولہو ذہب اللہ بے نور این وطرقہم فی ظلمات لایفترون بہت توجہ منافقوں کی مثال ہے منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے نور پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی اب آگ تو جل نہیں نا فلمہ اضاعت ما حولہو جب اس آگ کے جلنے سے روشنی پیدا ہو گئی ذہب اللہ بے نور این تو اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا آگ میں نور ہے یا نہیں قرآن آگ کے لیے نور کا لرز استعمال کر رہا ہے میں اپنی طرح سنی ارز کر رہا ہوں تو آگ میں بھی نور ہے بھئیہ یہ اس کرنا چاہ رہا ہے اب آگ میں نور ہے یہ بات ذہن میں محفوظ رہے اور پوری کائنات میں جتنی قسم کی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں مادی ان میں سب سے زیادہ نورانی مخلوق انسان ہے انسان میں بھی نور ہے آگ میں بھی نور ہے انسان میں بھی نور ہے یعنی جتنی بھی مادی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ نور انسان میں پائی جاتا ہے اب آگ کو جس میں نور ہے انسان کے مقابلی پر رکھئے تو آگ انسان کو جلا دے گی یا نہیں کیوں اس لیے کہ آگ میں جو نور تھا وہ قوی تھا اور انسان میں جو نور تھا وہ ضعیف تھا تو نور قوی نور ضعیف سے خالی بھا گیا بات لازے ہوئی میرے محسنم سننے والے سبجھو فرمائیں تاکہ مجھے نتیجہ دینے میں آسانی ہو جائے زہباللہو بے نور رہیں قرآن کہہ چکا کہ آگ میں نور ہے انسان مادی مخلوقات میں سب سے زیادہ نور رکھنے والی مخلوق ہیں لیکن آگ نے انسان کو جلا دیا آگ کا نور قوی تھا انسان کا نور ضعیف تھا لیکن اب اگر انسانوں میں ایسا کوئی انسان آ جائے جس کا نور اپنے کمال پر ہو یہ ہی نہیں انسان کہ دو نوروں میں طکر ہوا ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا نور ہے دوسری طرف آگ کا نور ہے تو جب آگ انسانوں سے طکرائی تھی تو آگ نے انسانوں کو جلا دیا تھا اور جب وہی آگ ابراہیم علیہ السلام سے ٹھکرائیں تو وہ آگ تھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو نقصہ نہ پہنچا تھی ابراہیم علیہ السلام جننے سے محفوظ رہے اب میں اپنے سارے تمہیں سننے والوں سے پودھنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے آگے ایسا تو نہیں کیا نا اللہ اللہ یا نارو کونی بردن و سلامناعمل اللہ الراہیم ہم نے کہا ہم نے وہہی کی کیا یاد ابراہیم کے لیے تھنڈی بھی ہو جائیں اور سلامتی بھی بن جا یعنی آپ کی تھندک اور گرمی کی حد copying کی پرودغام میں کہ نہ اتنی تھنڈی ہو جائے کہ نخصاندے ہو جائے نہ اتنی گرم رہے کہ نخصاندے ہو جائے تبدی 합یم پلے تو اب ابراہیم کو جلا نہیں سکی وہاں اگرچہ اس میں نور ہے لیکن ابراہیم کا نور قوی ہے اب میں سارے سننے والوں سے پودھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کسی تاریخ دکھنا دو ابراہیم تو جلنے سے بج گئے نا کسی تاریخ دکھنا دو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو لباس سے متحر پینا ہوا تھا وہی جل گیا ہو تو لباس بھی نہیں جلا اس لیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جس میں متحر سے متصل تھا تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دامن نبوت سے متصل رہو گے تو قیامت میں جلنے سے بج جاؤ گے یہ آخری جملہ اور اس کے بعد میں نے گتگو تمام کی ما زاغل بطر و ما تغا اس کی آنکھیں بھی نہیں جب کی اس کی پلکیں بھی نہیں جب کی وہ تجلی رو سے اپنے نگاہ کو ملائے ہوا تھا تو وہاں تور پر مقابلہ تھا موسیٰ کا اور بنی سرائیل کا تور پر مقابلہ تھا موسیٰ میں اور قوم موسیٰ میں اور صدرت المنتحہ پر مقابلہ ہے محمد میں اور جبریل میں صلوات اللہ و سلام علیہ مقابلہ ہے رسول اکرم میں اور جبریل میں یہ دونوں جار ہیں محمد بشر جبریل نورانی مخلوق بھئی یہی جملہ ہے جسے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے اپنے حافظے میں محفوظ کرنے ہیں محمد بشر جبریل نوری مخلوق مادے کا گزر نہیں ہے یہ دونوں چلے اور ایک منزل پر بشر آگے بڑھنا ہے نوری جو مخلوق ہے نا نوری وہ روکی ہوئی ہے اور یہ کہے کے روکی کہ یا رسول اللہ لہو دانو تو ان مولتن لا احترق تو اللہ کے رسول اگر ایک انگلی کے پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو لا احترق تو میں جل جاؤں گا بھئی جبریل کون ہے یہ جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں سرے انگوشد بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا یہ جملہ کس نے کہا جبریل نے اور جبریل کون ہے نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار محمد کون ہے محمد بشر ہیں تو اب مجھے جملہ کہنے کی یادت ہے کہ جس مقام پر جبریل کی نورانیت جل جائے وہاں محمد کی بشریت محفوظ رہے اس کا نام ہے خاتم النبی جیل وہ آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین چونہ